اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب جو پیرنٹس اپنے بیبیز کے لیے بیبی بوٹلز یوز کرتے ہیں چاہے سے وہ بریس فیڈ کے لیے یوز کر رہے ہوں فارمولا فیڈ کے لیے یوز کر رہے ہوں یا پھر کاؤزمل کے لیے یوز کر رہے ہوں انہیں اس بات کو مدنظر رکھنا چاہیے کہ بیبی بوٹلز کا جو پلاسٹک مٹیریل ہے وہ بی پی اے فری ہونا چاہیے فرینڈز بی پی اے بسفنول اے جو کے کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ پلاسٹک مٹیریل کو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن ریسرچ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ کمپاؤنڈ جہے وہ پلاسٹک سے ریلیز ہو کے فوڈز میں یا پھر بیوریجز میں آ سکتا ہے اس کا بچوں کی ہیلتھ پر نیگٹیف ایمپیکٹ ہوتا ہے لہٰذا آپ بچوں کے لیے جو بھی فیڈنگ ایکوپمنٹ پرچیس کریں یہ ضرور میک شور کر لیں کہ وہ بی پی اے فری ہونی چاہیے چاہے سے وہ بی بی بوٹلز ہو فیڈنگ باولز ہو یا فیڈنگ سپونز ہو ایمپورٹنٹ بات جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ بی بی بوٹلز کا کلین ہونا اور اس کا اسٹریلائز کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اگر بی بی بوٹلز اسٹریلائز نہیں ہوں گی تو وہ بچوں کے لیے انفیکشنز کا سبب بن سکتا ہے ان کو پیٹ کا انفیکشن ہو سکتا ہے یا پھر دوسرے انفیکشنز بھی ان کو ہو سکتے ہیں چہازہ آپ نے اس چیز کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ہر فیڈ کے بعد بی بوٹلز کو اچھے سے کلین کرنا ہے اور اسٹریلائز کرنا ہے چونکہ جو بوائلنگ کا پروسس ہوتا ہے وہ تھوڑا لہندی ہوتا ہے اور بندہ اس میں تھک بھی جاتا ہے میرے پاس اس کا ایک سلوشن ہے جو میں اپنے بچے کے لیے یوز کرتی ہوں وہ اسٹریلائزر یوز کرتی ہوں اور آج کی اسی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا ریویو دینے والی ہوں آج میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے فیڈنگ بوٹلز کو اور دوسرے ایکوپمنٹس کو ریپیڈ اسٹریلائزر کے تھروں اسٹریلائز کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرنڈز میرے پاس یہ پیجن کا ریپیڈ اسٹریلائزر ہے یہ میں نے مارکیٹ سے 8,970 روپیز کا لیا تھا یہ بی پی اے فری ہے یہ انہوں نے میتھڈ آف اسٹریلائزیشن دیا واہ ہے یہ انہوں نے ایکسیسریز نیم دیئے میں ہیں اور یہاں پہ انہوں نے اس کے بارے میں بینیفیٹس پتائے میں ہیں یہ اس کا پورا باکس ہے اب اس کو اوپن کر کے ہم دیکھ لیتے ہیں فرنڈز اسٹریلائزر کے ساتھ یہ انسٹرکشن مینویل انہوں نے دیا واہ ہے یہ بہت ہی لائٹ ان ویٹ ہے یعنی کہ یہ ایزی ٹو ٹریول ہے آپ اسی کو آسانی سے ہینڈل کر سکتے ہیں جو اس کا کیپ ہے اس کو ٹرانسلوسن لٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ یہ اسٹیم ونٹ دیا واہ ہے جب ہم اسٹریلائزیشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے اسٹیم بہار آتی ہے تو یہ بہت زیادہ ہوت ہوتی ہے تو آپ نے اس کو دیورنگ اسٹریلائزیشن ٹچ نہیں کرنا ہوتا اور یہ اس کی ایکسیسری ٹری ہے یہاں پر آپ ڈیفرنٹ ایکسیسریز رکھیں گے اور یہ بوٹل ٹری ہے تو فرنڈز اس کے اندر فائیو بوٹلز کے رکھنے کی کیپیسٹی ہے اور یہ اس کا بوٹل چیمبر ہے یہ انڈگیٹر لیمپ ہے جب ہم اسٹریلائز کرتے ہیں اور اس پاور آن بٹن کو پریس کرتے ہیں تو یہ بلو لائٹ انڈگیٹر لیمپ کی جل جاتی ہے اس کے اندر آٹو آف کا فنکشن سسٹم موجود ہے جو اسٹریلائزیشن کا پروسس ہے وہ سکس منٹ میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو فنکشن ہے یہ آٹو آف فنکشن ہے تو جیسے ہی آپ بٹن کو پریس کرتے ہیں تو سکس منٹ میں اسٹریلائزیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور یہ آٹومیٹیکل ہی سویچ آف ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ انرڈی بھی سیف کر سکتے ہیں یہ اس کی ہیٹنگ پلیٹ ہے تو ہیٹنگ بیس کے اندر آپ تقریباً 90 ml water ڈالتے ہیں اسے ہی اس کی سٹیم بنتی ہے اور اس سے ہی اسٹریلائز ہوتا ہے فرنٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسٹریلائزیشن کے بعد یہ 24 آرز تک اسٹریلائزیشن مینٹین رہتی ہے انلس ان انٹل آپ اس کی ٹرانسلوسن لیڈ اوپن نہ کریں اور یہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جو اسٹریلائزیشن کا پروسس ہے اس سے 99.99% جو ہے وہ مایکرو آرگینزم سکل ہو جاتے ہیں تو فرنٹ یہ تھا یہ پیجن ریپیڈ سٹیم اسٹریلائزر کا ریویو تو چلیے اب ہم نیکس سٹیپ میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں اسٹریلائزیشن بیبی بوٹل کی کیسے کرنی ہے تو فرنٹ یہ میں نے بیبی بوٹل جو ہے وہ واش کر کے اور کلین کر کے رکھی ہوئی ہیں ڈرائے کرنے کے لیے اور اب یہ ڈرائے ہو چکی ہیں یہ ایونٹ کا کنٹینر ہے جو کہ بی پی فری ہے اس میں میں نے 90 ایمل وارٹر لیا ہوا ہے اب یہ ہم بوٹل چیمبر میں ڈالیں گے ہیٹنگ بیس سے یہ آپ دیکھیں بلکل تھوڑا سا اوپر ہے اس کے بعد آپ یہ بوٹل ٹری رکھیں گے اور یہ جو بوٹلز میں نے کلین کر کے رکھی ہوئی ہیں فرنٹ ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ آپ نے بیبی بوٹلز کو اسکوچ برائٹ سے ہرگز نہیں دونا ہے اکثر پیرنٹ یہ کرتے ہیں جو کچن میں اسکوچ برائٹ اور جو بڑتن دونے کا سابون ہوتا ہے اسی کو برش پہ لگا کے اس کو دھو لیتے ہیں تو یہ پریکٹس بلکل غلط ہے آپ نے ایوری ٹائم بوٹل کو کلین کرنا ہے وید لیکوڈ کلینزر بوٹل کا کلینزر آتا ہے فارلین کا پیجن کا بھی آتا ہے اور دوسری اچھی کمپنیز کا کلینزر آتا ہے وہ انٹی بیکٹیریال ہوتا ہے تو اس سے افیکٹیو کلیننگ ہو جاتی ہے اس کا ایک ڈراؤپ آپ بیبی بوٹلز کا جو برش ہوتا ہے اس کے اوپر ڈالیں گے اور پھر اس سے اچھی طرح سے وارم رننگ وارٹر میں اس کو واش کر کے کلین کریں گے اور جب یہ ڈرائے ہو جائے تو تب آپ سیکنڈ سٹیپ اسٹریلائزیشن کا پروسس کریں گے یہ میرے پاس ٹوٹل فور بوٹلز موجود ہیں تو یہ میرے پوری ٹوئنٹی فور آرٹس چل جاتی ہیں تو اسی لیے میں پورے دن میں ایک ہی دفعہ ہی اسٹریلائز کر لیتی ہوں ایکسیسری ٹری میں میں نیبلز رکھوں گی نیبلز کا اپنے خیال رکھنا ہے کہ یہ آپ نے بہت ہی اچھی طرح سے واش کرنا ہے کیونکہ یہ مین پارٹ ہوتا ہے جس سے بیبی کے اندر رکھتا ہے تو آپ اچھی طرح سے یہ بوٹل برسز کو رننگ وارٹر میں کلین کریں گے یہ کیپ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا ہے اور جو میرے بیبی کے فیڈنگ سپونز ہیں وہ بھی میں ایکسیسری ٹری میں رکھ دوں گی اس کے علاوہ اگر آپ بریسٹ پمپ وغیرہ یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ فیڈنگ بول ہے یہ بھی میں نے اس میں رکھ دیا بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی ایکسیسریز اسٹریلائز کریں اس کا لیبل ضرور پڑھ لیں کہ اس کی اسٹریلائزیشن ہو بھی سکتی ہے یا نہیں کیونکہ کچھ پلاسٹک مٹیریلز ایسے ہوتے ہیں جو مولڈ ہو جاتے ہیں اور وہ اسٹریلائزیشن کے لیے نہیں ہوتے ہیں تو آپ نے ایسے ہی پلاسٹک مٹیریلز لینے ہیں جو بی پی فری ہوں اچھی کالیٹی کے ہوں اور وہ اسٹریلائز بھی ہو سکتے ہوں وہ ٹرانسلوسن لٹ کا جو یہ والا پارٹ انہوں نے دیا ہوئے ہیں جو بلکل کرف پارٹ ہے یہ کرف پارٹ بوٹل چیمبر کے کرف پارٹ کے اوپر رکھیں گے اور میک شور کر لیں گے کہ یہ ٹائٹلی جو ہے وہ بند ہو چکا ہے یہ اس کا سٹیم وینٹ ہے یہاں سے آپ دیکھئے گا کہ جب میں اس کو آن کروں گی تو یہاں سے اسٹیم نکلنے لگے گی اور یہ بہت زیادہ ہوت ہو جائے گا تو اس وقت آپ کو اس کو ٹچ نہیں کرنا تو چلیے اب ہم اسٹریلائزیشن کرتے ہیں تو فرنڈ میرا اسٹریلائزیشن کنٹینر ریڈی ہے اب میں بٹن کو پریس کروں گی تو یہ میں نے بٹن پریس کر دیا ہے تو یہ انڈیکیٹر لیم کی جو بلو لائٹ ہے وہ آن ہو چکی ہے تو اب میں نے یہ ٹائم نوٹ کرنا شروع کر لیا ہے تو یہ پورے سکس منٹس میں اسٹریلائزیشن کمپلیٹ ہوگی اور سکس منٹس کے بعد یہ آٹومیٹیکلی سویچ آف ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اسٹیم بننا شروع ہو گئی ہے یہ ٹرانسلیسن لیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹیم جو ہے وہ اندر بن رہی ہے اور اسٹریلائزیشن کا پروسس ہو رہا ہے جب سکس منٹس کمپلیٹ ہونے والے ہیں تو یہ دیکھیں یہ آٹومیٹیکلی سویچ آف ہو گیا تو بہت ہی ایزی ٹو یوز ہے مجھے بہت آسانی ہو جاتی ہے میں آرام سے بوٹلز رکھ کے اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہوں تو یہ خود ہی اسٹریلائز کر دیتا ہے جیسے ہی اسٹریلائزیشن کا پروسس کمپلیٹ ہوگا اور یہ آٹومیٹیکلی سویچ آف ہوگا تو آپ نے فورن سے ٹرانسلیسن لیٹ کو نہیں ہٹانا کیونکہ اس میں اتنی سٹیم ہوتی ہے تو اس سے آپ کو برننگ بھی ہو سکتی ہے تو آپ اس کے کول ہونے کا انتظار کریں گے جب یہ بلکل کول ہو جائے گا اس کے بعد آپ ٹرانسلیسن لیٹ ہٹائیں گے اور اپنی بوٹلز کو ریموو کریں گے اب یہ کول ہو چکا ہے تو اب میں اس کی ٹرانسلیسن لیٹ کو ہٹاؤں گی اور یہ میں نے ایک ٹرے میں جو ہے وہ کلین ٹاول رکھ دیا ہے تاکہ اپنی بوٹلز کو رکھ سکو یہ دیکھیں فرینڈز یہ ایک ایک پارٹ پہ جا کے اسٹریلائز کرتا ہے تو بہت افیکٹیو اسٹریلائزیشن ہو جاتی ہے اپنی ٹرے کے اوپر اس کو رکھتی جاؤں گی میرے پاس یہ جتنی بھی فیڈنگ بوٹلز ہیں یہ یاد رہے کہ یہ بی بی فری ہے ان کے ہر ایج کے حساب سے ان کے ڈیفرنٹ نپلز آتے ہیں 1 to 3 منز کا نپل الگ ہوتا ہے 3 to 6 منز کا الگ ہوتا ہے 6 to 9 منز کے نپلز الگ ہوتے ہیں اور 9 to 12 منز کے نپلز بھی الگ ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے بی بی کی ایج کے حساب سے فیڈر اور اس کے نپلز کو سیلیک کرنا ہے فرینڈز یہ جو ایونٹ کا نپل ہے اس کی ایک ٹیکنیک ہے جس سے یہ سکریو رنگ پہ اوپر اٹیچ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو ہے وہ کولک سسٹم دیا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ وینٹ دیا ہوا ہے یہ جو ایئر وینٹ ہے آپ سکریو رنگ کے ایئر وینٹ کے نشان پر اس کے اوپر رکھیں گے اور آپ اس کی کیپنگ کریں گے اگر آپ اس کی پروپر کیپنگ نہیں کریں گے تو پھر اس کے اندر سے جو وہ ملک ہے وہ اس کے نپل سے نہیں نکلتا ہے تو اسی لئے اس کا وینٹ سکریو رنگ کے وینڈ کے اوپر ہی ہونا چاہیے یہ اس کے اندر انٹی کولک سسٹم بھی دیا ہوا ہوتا ہے جو ایئر بچوں کی پیٹ میں چلی جاتی ہے یہ اس کو روکتا ہے تو یہ ملک کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کی وجہ سے بیبی کے ٹمی میں ایئر نہیں جاتی ہے اور اس طرح سے بیبی کو کولک سمٹم سے یہ بچاتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ انٹی کولک والی ہی فیڈنگ بوٹلز لیں تو اسی طرح ایک ایک کر کے میں ساری کی ساری بوٹلز along with nipples جو ہے وہ ٹاول پہ رکھتی جاؤں گی تاکہ یہ dry ہو جائے جب یہ completely dry ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو airtight container میں store کریں گے تاکہ اس کی sterilization properly maintain رہے کیونکہ اس کی placement اور اس کی storage بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے ایک دفعہ sterilize کر دیا اور بہار ایسی kitchen میں رکھ دیا تو اس پہ کوئی بھی microorganism attack کر سکتا ہے تو اسی لئے آپ اس کو clean کرنے کے بعد airtight container میں store کر دیں گے جب آپ اسٹریلائزیشن کا پروسس کمپلیٹ کر لیں تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے بوٹل چیمبر کو اچھی طرح سے clean cloth سے صاف کرنا ہے اس کے اندر پانی آپ نے نہیں رہنے دینا heating base جو ہے وہ water free ہونی چاہیے اس کے اندر water dip نہیں رہنا چاہیے اچھی طرح سے اس کو clean کر کے اور پھر آپ اس کو رکھ دیں گے اب میری ساری بوٹلز جو ہے وہ dry ہو چکی ہیں اب میں اس کو store کروں گی میرے پاس یہ airtight container box ہے میں نے اس میں ایک clean towel بچھا دیا ہے اب میری جتنی بوٹلز dry ہو چکی ہیں استریلائز ہو چکی ہیں وہ میں اس کے اندر store کر دوں گی اس طرح سے آپ کا effective استریلائزیشن کا process complete ہو چکا ہے یہ ہے ideal way of استریلائزیشن جو میں نے آپ کو بتایا میرے گھر میں چونکہ بورنگ کا پانی آتا ہے تو میں اپنے بیبی کی بوٹلز کو بورنگ کے پانی میں boil نہیں کر سکتی تو اس میں ہوتا یہ کہ جو white part ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور سارا nipples پہ بوٹلز پہ چپک جاتا ہے وہ بوٹلز کو خراب کر دیتا ہے اور اس سے بچوں میں infection کا chance مزید بڑھ جاتا ہے تو اسی لئے اگر آپ کے گھر میں میٹھا پانی آتا ہے تو آپ boiling کے process سے بھی بوٹلز کو استریلائز کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بس کرنا یہ ہوگا کہ آپ نے پانی کو اچھی طریقے سے boil کرنا ہے اس میں بوٹلز ڈال کے اور پندرہ منٹ تک آپ اسے boil water کے اندر ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد آپ اس کو وہاں سے remove کر کے air tight container میں اسی طریقے سے store کر لیں گے میں ہر feeding کے بعد ہی استریلائز کرنا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ماں اکثر یہ کرتی ہیں کہ بوٹلز کو ایک دفعہ boil کرتی ہیں اور اس کو بار بار ری یوز کرتی رہتی ہیں لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا شروع سے ہی میں نے اپنے بیبی کی بوٹل کو ہر feed کے بعد ہی استریلائز کیا ہے اسی لئے میں نے زیادہ بوٹلز رکھی ہیں کہ مجھے مسئلہ نہ ہو اور 24 آرز میں میری ساری بوٹلز یوز ہو جاتی ہیں تو فرینڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ کو استریلائزیشن کا پروسس اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا نیکس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں استریلائزر کو کیسے کلین کرنا ہے تو ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں تینکیو